میرے نہائیتی واجب الاحترام اور قابل قادر حاضرین و سامین محترم الحمدللہ تعالیٰ ہم جمعہ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں آج کی اس نشست میں جس مضمون کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدائی گفتگو آج آپ کے سامنے کر دوں گا کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا مقام کیا ہے اور اسلام کا تصور علم کیا ہے اسلام کا تصور علم کیا ہے آج کی اس دور میں بالخصوص مسلمانوں میں یہ بات دکھ کی سبب ہے اور پریشانی ہے اس میں کہ وہ دین جس نے اپنے ماننے والوں کو علم پر علم کے حصول پر غور و فطر پر اور تدبر کرنے پر جتنا زیادہ زور دیا مسلمان افسوس کا مقام ہے کہ علم سے اتنے ہی دور ہو گئے اتنے ہی دور ہو گئے قرآن جو اللہ پاک کی آخری وحی ہے رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی بارگاہ مقدسہ سے اس کو اتارا اسے بنین و انسان کے لیے مکمل ذابطہ حیات بنایا اور قوانین فطرت بھی اسی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو اصول قوائد اور رہنمائی اس پاک کتاب کے ذریعے اطا کی اپنی مخلوق کو اس سے زیادہ بہترین رہنمائی دنیا میں ممکن نہیں ہے قرآن مجید انسانوں کو خارجی کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے نفس انسانی کے دروخانہ کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور انسان کو جہاں اللہ پاک عبادات کا حکم دیتا ہے نماز روزہ حج زکاة اگر آپ پاک کلام کی تلاوت کریں تو قرآن مجید اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو علم کی حصول پر اس کائنات کی تخلیق سے لے کر انسانی تخلیق اور کائنات میں پھیلے ہوئے تمام علوم کی طرف بھی اللہ پاک متوجہ کرتا ہے انسانوں کو ہوا یہ کہ وہ معاملات چونکہ دین اسلام انسان کی مکمل کامیابی کے لیے تھا سو یہ کامیابی دونوں جہانوں میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب تک متحقق نہ ہو حقیقی کامیابی نہیں بنتی اللہ پاک نے لوگوں کو اور ایمان صاحبان ایمان کو جس دعا کی تلقین کی یا مومنین کی جس دعا کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَوْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَوْ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے بھلائی فرما یعنی اسلام ایسا دین ہرگز نہیں ہے کہ جو انسانوں کو اس دنیا کی فکر سے اور اس دنیا کے معاملات میں عمل کرنے کے حوالے سے تعلیم نہ دیتا ہو تربیت نہ دیتا ہو آگاہی نہ دیتا ہو اور محض آخرت کی بات کرتا ہو اور آخرت کے سنوارنے پر ہی مبنی ہو ایسا اسلام ایسا دین ہرگز نہیں ہے اللہ پاک نے جو اپنی پہلی وحی قرآن مجید میں نازل فرمائی قرآن مجید کی پہلی آیاء مبارکہ جو ریویل فرمائی اس کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو رب ذلجلال نے انسانوں کو جو پہلی نصیت فرمائی اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق پہلی وحی میں حکم ہے کہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جو تخلیق کرنے والا ہے یعنی پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے اپنی پہلی وحی میں دیا اب ہم آگے بڑھ کر قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں گے چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جو انسان کو تعلیم کے حصول کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو جدید سائنٹیفک علوم کی طرف انسان کی توجہ دلاتی ہیں جو انسان کو علم کے حصول پر انسٹیگیٹ کرتی ہیں ابھارتی ہیں توجہ دلاتی ہیں مگر اس کے ساتھ یہ دکھ بھی آج ہی بیان کر دوں گا کہ امت مسلمہ اور ہمارا نوجوان پچھلے کچھ سو سالوں سے علم سے اتنا دور ہو گیا علم سے اتنا دور ہو گیا کہ الامان والحفیظ قرآن علوم نے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ان کی کلاسیفکیشن کرنا تو بہت ایک بڑا الگ سے ٹاپک ہے مگر اگر ان علوم کو دیکھا جائے جن کی طرف قرآن توجہ کرتا ہے تو کراتا ہے انسانوں کی تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو آج کی اس موڈرن سائنٹیفک علوم کی طرف متوجہ کر رہا ہے علم کا یہ جو زوال جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زوال جس کا ہم شکار ہیں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے پر چلے جائیں مکہ مکرمہ کے ان حالات میں چلے جائیں جہاں پر مکمل امیین ہوا اللذی باثا فی الامیین رسولہ امیین تھے نہ پڑے ہوئے لوگ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے مبہوز فرمایا اور حضور کی بیست سے پیچھے جتنے علوم دور اول انسان کے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک زمانے تک علوم جہاں تک پہنچے ہوئے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے اس میں ایک انقلاب بپا کر دیا اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا گریک فلوسفی اس وقت اپنے کمال پر تھی وہ فلسفہ تھا یونانی فلسفہ اس کی موش گافیاں تھی اور اس علم کو جو فقط فلسفہ تھا اس کو ایکسپیرمنٹ کی بیس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے اتا کی موجودہ آج کے زمانے کا جو علم ہے جو تجربے سے جو ایکسپیرمنٹ سے آگے بڑھا اور آج کی اس موجودہ سائنس تک پہنچا علم کی یہ موجودہ شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بپا کردہ انقلاب کی بدولت ہے حضور کے اتا کردہ انقلاب کی بدولت ہے جو حضور نے علم کے اندر ایک نیا انقلاب بپا کر دیا وہ امیین کو کائنات کے وہ علوم اتا کر دیئے جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اور آج کی یہ ترقی اسی طرح اگر ڈیڑھ ہزار سال یا اس سے پیچھے چلے جائیں جو آج انسان ترقی کیے ہوئے ہیں کوئی اس کا تصور اس زمانے میں نہیں کر سکتا تھا بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ صرف پچاس سے سو سال پیچھے چلے جائیں تو جو چیزیں فقط خواب تھیں انسان ان کو ممکن بنا کر اس سے آگے گزر چکا ہے آج سے پچاس سو سال پیچھے جو فقط تصور تھا جس کا فقط ایک امکان بھی ممکن نہیں تھا لوگوں کے لئے اسے نہ صرف یہ کہ ممکن بنایا بلکہ اس سے بہت آگے انسان نکل گیا اور وہ علوم اور علوم کے ان ان درجوں تک چلا گیا جس کا انسان پچھلے زمانے میں تصور نہیں کر سکتا تھا اور اب جو تہذیب اور تمدن کی جو ترقی اب شروع ہوئی ہے جو ایک نیا گیٹ وے کھل گیا جو آج چیزیں پوسیبل نہیں ہیں آج سے صرف پندرہ سے بیس سال بعد وہ چیزیں ممکن ہو کر انسانیت ان سے آگے گزر جائے گی ہمارے موجودہ زوال کو اگر آپ نے دیکھنا ہو جس زوال کا ہم اس وقت شکار ہیں تو یہ دو جنوری چودہ سو بانوے جو غرناطہ کی فتح جس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا وہ تو ایک تاریخ کا ایک ہولناک باب ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ اس کی فتح کے ساتھ اور اس کی تباہی کے ساتھ جو اس علاقے میں مسلمانوں پر آئی اروج جو علم کا تھا وہ وہاں پر رک گیا اور اس تباہی اور زوال کی وجہ بھی جو غرناطہ میں تھی علم سے مسلمانوں کی دوری بادشاہت کے جگڑے آپس کے اختلافات توائف الملوکی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور مختلف مسالک کی آپس کی جنگ اپنے تصورات کو اسلام اور دوسرے کی تصور کو غیر اسلام قرار دینا یہ سارے جگڑے وہ تھے جن کا فائدہ غیروں نے اٹھایا اور اٹھا کر مسلمانوں کو اس پیننسولہ میں زیرو کر دیا کوئی مسلمان بچ نہیں سکا اگر کوئی مسلمان رہا تو قتل ہو گیا باقی لوگوں نے کرسچینٹی کو ایکسپٹ کر لیا اور اسلام کا وہ دائرہ بند ہوا کہ پھر مسلمانوں کا سارا علم سارا علم جو وہاں پر تھا غرناطہ میں بالا بکہ میں پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں بغداد میں یہ سارا علم لوگوں نے سمیٹا اور بغداد اور غرناطہ میں پڑھنے والے نوجوانوں نے اس کو مغرب لے گئے اس کو مزید مسلمانوں کی کتابیں مسلمانوں کی تحقیقات مسلمانوں کے انکشافات ان پر سے مسلمانوں کے نام کھرج کر مٹا ڈالے اور اپنے ناموں کے ساتھ وہی تحقیقات دوبارہ پبلش کر دیں اور اس پر مزید محنت کی مسلمان تو اپنے جگڑوں میں پڑھے رہے اور مسلمان اپنے زوال کا شکار رہے مگر وہ لوگ علم کو وہ ایک بنیاد بنا کر آگے بڑھے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب تعلیم میں تمدن میں ترقی میں سائنس اور ٹکنالوجی میں مسلمانوں کو بے شمار سالوں کے فاصلے پر پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گیا سارے حالات کو جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے تقدیر کا لکھا کہہ کے بس اس پر ہی گزارہ کر لیا اور رونے دونے لگے اور علم کی طرف آج تک دوبارہ متوجہ نہ ہو سکے یہ جب بیسویں صدی شروع ہوئی تو اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان کیا اللہ پاک نے اپنے کرم فرمایا مسلمانوں پر بہت زیادہ مسلمانوں کے علاقے آزاد ہوئے جن میں پاکستان بھی شامل ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان آزاد ہوا کئی اور ریاستیں آزاد ہوئیں عرب ممالک میں اللہ پاک نے تیل کی دولت عطا کی اور دنیا تیل کی محتاج تھی مگر وہ دولت بھی مسلمانوں کی فلاہ و بہبود مسلمانوں کے اندر علم کی ترقی کے لیے خرچ نہ ہو سکی وہ اپنے ان کے شائی اللہ تللو میں اس طرح خرچ ہو گئی کہ اب وہ دور ایک بار پھر آگے آتا نظر آ رہا ہے کہ دنیا نے تیل کی وہ دولت جو عالم اسلام کے پاس تھی آہستہ آہستہ اس کی جو معذوری تھی جو اس کی مجبوری تھی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ٹکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے جو چیز فقط تیل اور آئل سے آصل ہوتی تھی اب وہ سن لائٹ سے ملنے لگ گئی اب وہ بیٹریز کی صورت میں ملنے لگ گئی اب وہ ونڈ ٹکنالوجی آگئی ہواوں کے ذریعے ملنے لگ گئی دنیا نے آہستہ آہستہ اور اب میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ جاپان نے ایک ایسی بیٹری انیونٹ کر لی بیٹری ایجاد کر لی کہ گاڑی میں پورا ایک مہینہ ہنڈرڈ پلس کی رفتار سے صرف اس بیٹری پر چل سکتی ہے کسی اور فیول کی ضرورت ہی نہیں یعنی وہ فیول وہ آئل کنزمشن جو آئل تھا دنیا کے اندر بہت بڑی طاقت اور اللہ پاک نے سارا عالم اسلام کو عطا کیا تھا اور لوگ اس کے محتاج تھے مجبور تھے اس کی وجہ سے عالم اسلام کو اہمیت ملی مگر افسوس یہ ہوا کہ وہ پیسہ بھی مسلمانوں کی علمی ترقی کے لیے خرچ نہیں ہو سکا اور اب بجلی بنانے کے ذرائع کئی اور نکل آئے اور دنیا اتنی ترقی کرتی چلی گئی کہ مسلمانوں کے پاس یہ ایک عظیم طاقت تھی شاید اگلے کچھ عرصے میں لوگوں کو تیل کی یہ محتاجی ختم ہو جائے آپ اپنا تیل بیچنے کے لیے نکلیں اور کسی کو تیل کی ضرورت ہی نہ رہ جائے یہ آلات نظر آ رہے ہیں اب اس ساری صورتحال میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج پھر غور کیا جائے کہ رب زلجلال اپنے اس پاک کلام کی تلاوت کرنے والے کو علم کی طرف متوجہ ہونے پر کتنا زور دے رہا ہے آج کے یہ مضمون آغاز میں یہی بات کروں گا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں لوگوں کی توجہ علم کی طرف دلائی لوگوں کو ترغیب دی علم حاصل کرنے کی اور علم کا حصول وہ فریضہ ہے جس سے مسلمان غافل ہو گئے جس سے مسلمان بولیے غافل ہو گئے اللہ پاک نے رشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیاء مبارکہ ہے میں چند آیات آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھوں گا میں نے یہاں لکھ کے لائیں مگر میں ان کا پورا محاصرہ نہیں کر سکا پورا استعاب نہیں ہے کہ تمام آیات یہی ہیں ایسی بات نہیں ہے کچھ آیات ہیں درجن ڈیٹھ درجن جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رب زلجلال نے علم کی حصول پر کتنا زور دیا اللہ پاک علم کے حاصل کرنے کو کتنا پسند فرماتا ہے اور میں نے پچھلے جمعت المبارک کو عرض کیا اللہ پاک نے اپنی منشاہ بتا دی اپنی رضا بتا دی اس قرآن کا نفاذ اس قرآن کو اس دنیا میں نافذ کرنا اس قرآن کو اس دنیا میں اس کی انفورسمنٹ کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے اللہ پاک نے ایک راہ دکھا دی اس پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے اور انسانیت کو اس راہ پر چلانا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے فقط اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں کلمہ حسر کے ساتھ انما صرف اور صرف یخش اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خشوع رکھتے ہیں کون من عبادہ اللہ کے بندوں میں سے العلماء جو جانتے ہیں جن کے پاس علم ہے جو نولج رکھتے ہیں جو سکولرز ہیں جو اس کائنات کا بھی علم رکھتے ہیں جو آخرت اور دنیا کے علوم پر برابر اور متوازی طور پر اپنی مضبوط گرفت رکھتے ہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اللہ پاک نے اپنے ڈر کو فقط علماء کے طبقے میں اب میں جب لفظ علماء بولتا ہوں تو علماء سے ہمارا تصور کو خاص قسم کے علماء قرآن پڑھنے والے فقط حدیث پڑھنے والے عربی پر مہارت رکھنے والے آتے ہیں یہ تمام میں قدیم اور جدید علوم کے جاننے والے جو کسی بھی علم میں مہارت رکھتے ہیں میں ان کو علماء کے دائرے میں رکھ رہا ہوں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں علم کی کسی بھی فیلڈ میں مہارت ہو ان کے پاس کسی بھی فیلڈ میں مہارت ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اللہ سے زیادہ ڈھرنے والے اور اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہمیشہ وہی ہوں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ یہ غالباً المجادالہ اس سے پہلے بلکہ یہ قرآن پاک نے جو ایک تقسیم کی جاننے اور نہ جاننے والوں کی جا بجا کئی آیات میں اللہ پاک نے سورہ حود میں بھی ارشاد فرمایا کئی اور مقامات پر بھی ارشاد فرمایا قل حل یستو اللذین یعلمون والذین اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکر علو العلباب نصیحت فقط ان کو ملے گی جو سمجھ رکھتے ہیں جسے سمجھ نہیں ہے اسے نصیحت نہیں ملے گی اسی طرح اللہ پاک نے سورہ المجادلہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر گیارہ والذین اوت العلم درجات وہ لوگ جنہ علم اطا کیا گیا بلندی بھی انہی کا نصیب ہے درجات اور بلندی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ پاک نے علم کے ساتھ خاص کیا اسی طرح اللہ پاک نے سورہ آل امران میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَابِ لوگوں نصیحت فقط وہی پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں سمجھ رکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اسی طرح اللہ پاک نے لوگوں کو پابند کیا فَاسْعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لوگوں اہلِ علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اب قرآن مجید کی وہ آیات جو انسان کو علم کی طرف متوجہ کرتی ہیں وہ بے شمار ہیں میں ان ساری آیات کو آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا ان کی تلاوت کروں تو شاید یہ مضمون کئی جمعوں پر چلا جائے آیات قرآنی جو علم پر انسان کو متوجہ کرتی ہیں جو علم کے حصول پر انسان کو زور دیتی ہیں میں کچھ آیات کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں کچھ آیات کا حوالہ دے دیتا ہوں ان آیات کو اپنے گھر میں پڑھ لیں قرآن مجید کھولیں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چو سٹھ سورہ البقرہ آیت نمبر بولیے ایک سو چو سٹھ اللہ پاک نے اس میں رشاد فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاح وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَاقِلُونَ اللہ پاک نے رشاد فرمایا لوگو بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کی گھردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھلا دیئے اور ہواوں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکمِ الٰہی کا پابند ہو کر چلتا ہے اور اقل مندوں کے لیے قدرت کی ان نشانیوں میں قدرت کی ان قدرتِ الٰہیہ میں اقل مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اقل مند لوگوں کے لیے بولیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں غور کریں جو اس کائنات میں تدبر کریں جو اس کائنات کی ہواوں میں غور کریں بادلوں میں غور کریں آسمانوں میں غور کریں سورج چاند تاروں میں غور کریں اس زمین کے درحتوں میں غور کریں اس کائنات کے بننے پر غور کریں اس کائنات کی تحلیق پر انہ فی خلق السماوات تخلیق انسانی پر غور کریں تخلیق آسمان پر یعنی کوسمالوجی جو آج کے جدید علم ہے رب زلجلال اپنی ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے لوگوں اگر اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو یہ ساری کائنات کی تخلیق تمہیں رب زلجلال کی سمجھ اتا کرے گی تمہیں رب زلجلال کی معرفت اتا کرے گی تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ساری کائنات کیا ہے جسے رب زلجلال نے فقط دو ادوار میں تخلیق کر دیا تم اس کائنات پر غور تو کرو تم اس کائنات پر غور تو کرو اللہ پاک نے آگے اسی سورہ البقرہ میں بلکہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں آل عمران آیت نمبر ایک سو نوے اکانوے آیت نمبر بولیے ایک سو نوے اکانوے اس میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا یہی آیاء مبارکہ شروع میں انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق اللہ تی تجری فی البحر بمائن انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اللی علی الالباب اللہ پاک فرماتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں سمجداروں کے لئے نشانیاں ہیں سمجدار لوگوں کے لئے بولیے نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا کون سمجدار جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے اور کبھی بیٹھے قیامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جب اپنے پہلوں پر لیٹ جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السماواتِ والارض فقط اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور وہی کرے گا جسے کوسمالوجی کی کچھ سمجھ ہوگی جسے زمین اور آسمان کی تخلیق کا کچھ انداز ہوگا جو اس کیریشن آف تا یونیورس کو کچھ سمجھتا ہوگا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ اللہ پاک نے آخرت کی بھلائی کے لیے رشاد فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السماواتِ والارض اس دنیا کی بھلائی کے لیے فرمایا فرمایا لوگو اپنی آخرت ہر حال میں سامنے رکھو اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پر جاری رہے اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں قائم رہے تمہارا دل تمہارا دماغ تمہاری زبان رب ذلجلال کی یاد میں ہر وقت مستعد اور چاکو چوپند رہے مگر تمہاری اکل اسی لمحے جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو ساتھ ساتھ اس دنیا کی تخلیق پر غور بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ اس دنیا کی تخلیق پر بولیے غور اور فکر کرتے رہو یہ قرآن کی اتنی آیات ہیں اس باب میں آپ حیران رہ جائیں میں چاہتا ہوں کہ آج کے مضمون اسی نشست میں مکمل ہو جائے آپ کو میں صرف آیات کے کچھ حوالاجات دے دیتا ہوں یقیناً آپ کے پاس پین پینسل نہیں ہے لکھنے کے لیے میرا بھائی دوست یہ احتمام کرتا ہے جو آپ کے سامنے ریکارڈنگ کا ہے یہ احتمام انہوں نے کیا اور پھر یوٹیوب پر ایک چینل اور انہوں نے بنا دیا وہ میرے نام سے اسلامیک لیکچرز بھائی حافظ ناصر محمودہ آپ لکھیں گے تو آپ کو اپنے جمعے کا یہ لیکچر وہاں مل جائے گا کچھ آیات کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں ان آیات کو قرآن مجید کھول کر دیکھیں سنیں اس لیکچر کو سننے اور سننے کے بعد ان آیات کو کھول کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کتنا بڑا ایک واجب ہے اللہ کی طرف سے امت پر جس کو ہم ترک کیے بیٹھے ہیں کتنا بڑا ایک واجب ہے جسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے آپ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر چھے اٹھا کر دیکھیں سورہ الراد تیرمی صورت ہے اس کی آیت نمبر تین اور چار پڑھ کے دیکھیں سورہ النحل سورہ نمبر سولہ اس کی آیت نمبر دس اور گیارہ پڑھیں سورہ الروم سورہ نمبر تیس آیت نمبر آٹھ اور سورہ آیت نمبر بائیس اسی طرح آپ اس سورہ الجاسیہ سورہ نمبر پینٹالیس کی آیت نمبر پانچ پڑھیں سورہ الانعام اس کی آیت نمبر اٹھتیس پڑھیں سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ پڑھیں المؤمنون کی آیت نمبر سترہ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب زلجلال ہم سے چاہتے کیا ہیں اللہ پاک ہمیں علم کی طرف متوجہ کرتا ہے بار بار متوجہ کرتا ہے اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر نو سے بارہ تک سورہ الملک آیت نمبر تین اور چار سورہ الحاق کا آیت نمبر سولہ سورہ نوح آیت نمبر پندرہ سورہ الرحمن آیت نمبر پانچ سورہ الانعام آیت نمبر پچانوے چھانوے سورہ الانعام کی پھر اٹھانوے سے ننانوے ابراہیم کی آیت نمبر بتیس الانبیاء کی آیت نمبر تیس تین تیس تک الغرز یہ ساری آیات جو انسان کو متوجہ کرتی ہیں اس کائنات میں غور اور فکر کرنے کی طرف انسان کو غزور دیتا ہے رب زلجلال ان آیات کی گنتی کریں میں نے چند لکھی اپنے پاس بے شمار اس قلعہ آیات ہیں رب زلجلال قرآن کے کاری سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم علم میں محنت کرو جدید سائنسی علوم حاصل کرو جدید سائنسی علوم بولیے حاصل کرو علم میں یہ محنت اللہ پاک کا امت سے مطالبہ ہے علم میں محنت کرنا رب زلجلال کا امت سے بولیے نہ بولیں مطالبہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے لوگو یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرو دن اور رات کے بدلنے میں غور کرو لوگو دیکھو یہ بادل کیسے آتے ہیں لوگو یہ دیکھو بارش کیسے ہوتی ہے اس بارش سے زمین زندہ کیسے ہوتی ہے زمین سے فصلیں نکلتی کیسے ہیں دریاں کیسے بے رہے ہیں لوگو ان سارے علوم میں غور کرنا رب زلجلال نے اس امت پر فرض اور واجب کیا ہے اس امت پر لازم ہے امت نے کیا کیا ہماری توجہ یہ اور طرف ہو گئی آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں غلام اور آزاد کی سوچ میں فرق ہوتا ہے غلام اور آزاد کی سوچ میں بولیے نہ فرق ہوتا ہے ہم پچھلے دو سو سال کی غلامی نے پچھلے دو سو سال کی غلامی نے امت کا ایسا دل توڑا جو اقبال نے کہا تھا دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا مسلمان آج اس دور میں ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں ہمارے مسائل شلوار پر دڑی پر موچھوں پر ختم قرآن پر میلاد کے کرنے نہ کرنے پر صلات و سلام ازان سے پہلے پڑھنا نہیں پڑھنا نماز کے بعد ذکر کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا اس پر ہمارا سارا زور اس پر ہے قرآن بھرا پڑا ہے علم کی حصول کی طرف متوجہ کرنے پر ادھر جاتا ہی کوئی نہیں قرآن سائنٹیفک علوم کے حصول پر زور دیتا ہے قرآن کہتا ہے سائنٹیفک علوم بیالوجی میں محنت کرو فیزیکس میں محنت کرو کیمسٹری میں محنت کرو ایسٹرو فیزیکس میں محنت کرو میتھیمیٹکس میں محنت کرو قرآن علم کے حصول کی طرف متوجہ کر رہا ہے مگر ہمارے ہاں کیا موضوعات ہیں جن کا آپ اندازہ کریں قرآن مجید سے کوئی تعلق ہی نہیں قرآن مجید کے بنیادی علوم سے یہ نہ کوئی میرے اوپر فتوہ لگا دے کہہ دیں جی کہ یہ غیر متعلقہ علوم ہیں ان کا تھوڑا سا حصہ ہے تھوڑا سا حصہ آپ کو ایک مثال دے دوں اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کوئی ناراض نہ ہو کوئی بندہ بھی اس پر میں داڑی کی مثال لے لیتا ہوں داڑی کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہیں علم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا علم مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہمارا کوئی بندہ پڑھا لکھا ہونا علم کو حاصل کرنا سائنٹیفک علوم پر محنت کرنا غور اور فکر کرنا یہ ہمارا مسئلہ بولیے نہیں رہ گیا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے میں نے آپ کو آیات متوجہ کیا اس طرف قرآن کو پڑھیں اور داڑی کا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں کتنا ذکر ہے کتنا ذکر قرآن مجید کی فقط ایک آیاء کریمہ ایسی ہے یا دو ہیں ایک فطرت اللہ اللہ فطر الناسہ علیہ اس سے لوگ داڑی کا مسئلہ لے لیتی ہیں یا ایک آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کے داڑی کو مٹھی میں پکڑا ان دو آیات مقابلے میں علم کے حصول کے لیے آیات کتنی ہیں وہاں ہم علم وہ اس کو مسئلے کو ڈیرائیو کرتے ہیں یہ برہراست حکم ہے میں آپ کو سوچ بتاؤں کیسی بدل گئی لوگوں کی احادیث بری پڑی ہیں علم کے حصول پر محنت سے علم کے حصول کے لیے محنت کرنا اللہ پاک کی تحلیق پر غور کرنا آفاق اور انفس میں محنت کرنا اپنے آپ میں غور کرنا کائنات کی تحلیق میں غور کرنا قرآن بڑا پڑا ہے ان احکام سے حدیث بری پڑی ہے اور اگر آپ یہی داڑی کا جو مسئلہ اتنا عظیم ہم نے بنا دیا اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو پورے زخیرہ حدیث میں چھے حدیثیں ملیں گی بار بار مختلف لوگوں نے وہی حدیثیں نکل کی ٹوٹل چھے احادیث جن کے راوی صرف دو صحابہ ہیں جن کے راوی بولیے دو صحابہ دو صحابہ ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ برکت اپنی جگہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں خدا رہا میرے اوپر کو فتوہ نہ لگائے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور عدیث میں جس چیز پر جتنا زور ہے اتنا ہی رکھے علم کے حصول پر محنت کیلئے زور کیوں نہیں دیا جاتا ہم آج جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمارا علم یہ کوئی علم نہیں ہے کلرکس پیدا کر رہے ہیں کلرکس اور علم حاصل کرتے ہیں فقط نوکری کی حصول کے لیے ماں باپ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ان کے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں کہ پڑھو گے نہیں تو نوکری کیسے ملے گی پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کیسے اللہ کے بندو علم کا حصول اتنا عظیم کام تھا اس کو فقط دو وقت کی روٹی میں بند کر کے رکھ دیا اتنا عظیم کام فقط دو وقت کی روٹی میں اس کو بند کر کے رکھ دیا اور وجہ کیا ہوئی وجہ وہی ہے صدیوں کی غلامی دو صدیوں کی غلامی دل توڑ گئی دو صدیوں کی غلامی علام اقبال کو یہ بڑا دکھ ہوتا تھا اقبال اس معاملے میں دکھ اور اس معاملے میں پریشانی اگر آپ دیکھنے علام اقبال رحمت اللہ تعالی میں نے چند ان کی باتیں یہاں لکھیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اقبال فرماتے ہیں ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے ہند میں کوئی حکمت دین کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت попад کردار نہ افکار امیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق قرآن کیا سکھا رہا ہے قرآن کس طرف لے جانا چاہتا ہے ہمارے سارے مسلمانوں کی توجہ کس طرف ہے ہم دین نہیں سیکھ رہے دین سکھانے والے مدارس میں بھی لوگ مسلک سیکھ رہے ہیں دین مصطفیٰ نہیں سیکھ رہے ہیں مسجد مسلکوں کے نام پر ہماری سوچیں مسلکوں کے نام پر ہماری لڑائیاں مسلکوں کے نام پر خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب آپ اپنے علاوہ باقیوں کو کافر سمجھنے لگ جائیں تو جان لیں آپ کا مسلک ایک بت بن چکا ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں دین مصطفیٰ آقے دو جہاں کا دین مسلمانوں کو دنیا میں حکمرانی سکھانے آیا تھا مسلمانوں کو دنیا میں عزت سربلندی سرفرازی عطا کرنے آیا تھا دین مصطفیٰ کا مقصد یہ تھا انسانیت کو امن ملے انسانیت کو سکون ملے انسانیت کو راحت ملے اور دنیا ساری آج بھی جتنی سائنٹیفک تحقیقات اور انونشنز ہیں ان کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو حضور سربلندی عالم کا فیض نظر آئے گا مگر افسوس ہمارا مسلمان اسی سے بے خبر ہو چکا مسلمان اسی سے بے خبر ہو چکا اسی سے اور اتنی سوچ بدلی اتنی سوچ بدلی کہ نہ وہ آزان رہی نہ وہ نماز جس کا مطالبہ ہم سے مصطفیٰ کریم نے کیا تھا علم اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو یہ عالموں کو علماء کو متوجہ کرتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام کچھ لوگ سرہ سر ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے ہیں یقیناً اللہ پاک انہیں آخرت اچھی کرے گا اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا مگر اسلام تو قرآن کو اٹھا کر دیکھیں قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور مومن کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو مومن دنیا میں دنیا میں اس دنیا میں قوموں کی امامت مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس ہو قوموں کی امامت مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے پاس ہو حضور کے کلمہ پڑھنے والے اس امت میں سائنس بھی دیں ٹکنالوجی بھی دیں اور علم اور معرفت میں آگے پڑھیں اس انداز میں کہ زبان پر ذکر خدا و مصطفیٰ ہو اور ذہن سائنٹیفک علوم پر سوچ رہا ہو ہائے ہائے فرمایا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری عظام میں نہیں ہے میری سہر کا پیام بندہ مومن وہ آزاد انسان ہوگا جو سود و زیاں کے اندیشوں سے بالاتار ہوتا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں جو کسی کا خوف نہیں رکھتا جو محنت کرتا ہے مجہدہ کرتا ہے علم آسل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا اس کا سر کسی کے آگے آپ اصحاب کریں رب ذوالجلال وہ انسان جو ہر وقت ہر جگہ جھک جاتا ہو وہ اگر سیدے میں سر رکھتا ہوگا تو اللہ پاک اس کے سیدے کی کیا قدر کرے گا ہمارے سیدے بے لذت کیوں ہو گئے ہمارے سیدوں میں سکون کیوں ختم ہو گیا جو سر چند رپوں ٹکوں کی خاطر جھک جاتا ہے وہ اگر سیدے میں بھی جھک گیا تو کیا کمال کیا میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے ملے گا کیا نماز میں اللہ جو انسان کہیں نہ جھکنے والا ہو جب وہ اللہ کی حضور جھکتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ انسان جو دنیا کے سارے نقصان برداشت کر لیتا ہے جھکتا نہیں وہ سر جب اللہ کی حضور رکھتا ہے حسین کی طرح رب زلجلال اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے اللہ پاک ایسے سجدوں کو ایسے سجدوں کو ایسے سجدوں کو قبول فرماتا ہے اور یہ دین اسلام آہندہ انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے لے کر چلوں گا دین نے تر کے جہاں کی تعلیم نہیں دی دین اسلام اس دنیا کے موڈرن علوم پر زور دیتا ہے کہ علوم اسلامیہ پر علوم اسلامیہ پر اور علوم دینیہ دنیویہ پر جو اس وقت موڈرن علوم ہیں ان پر برابر زور دیا جائے اور ہر علم کے سکولرز مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے پیدا ہوں اور آگے بڑھ کر ہر میدان میں عالم اسلام ترقی کرتا نظر آئے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں الوصول علم پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی